کیا خدا نے قرآن میں شراب کو حرام کیا؟ سلام علیکم میں ہوں ایل موزز اور آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے مسلمانوں کی اکثریت حتیٰ کہ ہر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام ہے آپ ہندوستان پاکستان کے جس بھی عالم سے جا کے یہ سوال پوچھیں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ اسلام میں شراب حرام ہے لیکن کیا خدا اس دین کے مالک نے یہ کہا؟ ہم اس چیز کے اوپر صرف اور صرف قرآن کے آیتوں سے نظر ڈالیں گے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں لیکن براہ مہربانی قرآن کے دلیل سنتے وقت تھنڈے دل سے اس کو سنیے گا جو کچھ آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے اسے سائٹ پر رکھ کر صرف اور صرف خدا کی بات سنیے پوائنٹ نمبر ون کسی بھی چیز کو حرام کرنا صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو حرام نہیں کر سکتا حتیٰ کہ نبی محمد تک کو کسی بھی چیز کو حرام کرنے کا حق خدا نے نہیں دیا تھا قرآن میں خدا نے نبی کو کہا اے نبی اپنے ساتھیوں کی مرضی کے لئے تم نے کیوں اس چیز کو حرام کیا جو خدا نے تمہارے لئے حلال رکھی تھی اور خدا معاف کرنے والا رحم والا ہے کیا آپ نے اس آیت کو سنا کیا آپ نے اس آیت میں یہ پایا کہ نبی محمد اپنے مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کر سکتے تھے آگے اسی طریقے سے ایک اور آیاء میں خدا سب مومنوں کو کہہ دیتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس کسی بھی چیز کو حرام کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اچھی چیزوں کو جو خدا نے حلال کی ہے تم لوگ حرام مت کرو پوائنٹ نمبر ٹو قرآن اپنے قصوں کے ذریعے سے ہمیں پہلی نیشنز کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی تاکہ وہ سیم غلطیاں ہم بھی ریپیٹ نہ کریں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے تھے حالانکہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا تھا خدا کہتا ہے کل الطعامی کان حلن لی بنی اسرائیل اللہ میں حرم اسرائیل علی نفسے سب کچھ کھانے کے لیے بنی اسرائیل پہ حلال تھا جائز تھا سوائے اس کے جو انہوں نے اپنے لیے خود سے حرام کر دیا پوائنٹ نمبر ٹری جو بھی چیز خدا نے حرام نہیں کہی وہ آٹومیٹیکلی حلال ہے خدا کہتا ہے قل لا اجد فی ما اوحی ایلی مخرمن علی طاعمن يتعمه اللہ ان یکون میتا او دمن مسفوحا او لحم خنزیر فا انہو رتس او فسقا اوہلا لغیر اللہ بے کہہ دو جو کچھ بھی مجھ پہ ناصل کیا گیا اس کے مطابق میں کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا کھانے پینے کے لیے ایکسپٹ کچھ چیز پہلے سے مری ہوئی یا بہتہ و خون یا خنزیر کا لحم یا کوئی بھی ایسی چیز جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پہ منصوب کی گئی ہو اب یہاں پہ شاید آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ایل موزز سٹوپ رک جاؤ قرآن نے خمر یعنی شراب کو صاف صاف حرام کہا ہے واقعی؟ دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپک کے اوپر خدا خود کیا کہتا ہے پونٹ نمبر فور خدا شراب کو حرام نہیں کہتا کہتا ہے وہ تم سے پوچھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو نشے میں ڈال دے جیسے کہ شراب اور مصر کہتو ان چیزوں میں بہت برائی ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں لیکن ان کی برائیاں ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہیں دوسری آیت میں کہتا ہے او وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ایسی چیزیں جو تمہیں نشے میں ڈالیں جیسے کہ شراب اور مصر اور انصاب اور ازلام یہ ایک برائی ہے شیطان کے کاموں سے لہذا اس سے دور رہو تاکہ تم لوگ فلح پاؤ اس سے دور رہو یعنی کہ اس برائی سے دور رہو یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے جو ہم نے اوپر بیان کی ان سب سے دور رہو بلکہ ان کے اندر کے رجز سے دور رہو اسی آیت کے بعد والی آیت میں خدا کہتا ہے بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان لڑائی اور نفرت ہو تھرو وہ سارے چیزیں جو تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیں اور مصر تاکہ وہ تمہیں خدا کے ذکر اور تمہاری ڈیوٹی کرنے سے ہٹا سکے تو کیا تم لوگ اپنا آپ کو نہیں روکو گے اب یہاں پہ بھی شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہوں گے لیکن یہ لیکن وہ میں ان قومن اعتراضات پر بات ضرور کروں گا لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ان تین آیتوں کی ایک سمری کر دیں ان تینوں آیتوں کے دیکھنے کے بعد قرآن کے مطابق ہم شراب کے بارے میں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے عقل پر پردہ ڈال دیں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر عثم ہے برائی یا سمتنگ رانگ رچس ہے برائی یا ابومینیشن لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں لیکن ان کی برائیاں عام طور پر ان کی فائدوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور شیطان اس خمر کے ذریعے سے انسانوں کو ان کی صلات یعنی ڈیوٹی سے دور کرتا ہے اور انسانوں کو خدا یاد دہانی کراتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے اندر کے رٹس اور اسم سے دور رہنا ہے دوسرے الفاظ میں اگرچہ شراب میں نقصان اور فائدے دونوں ہیں خدا نے شراب کو حرام نہیں کہا خدا نے شراب کے نقصان بتا دیئے تاکہ عقل والے شراب کے اندر کے رٹس اسم سے دور رہ کر اس کے فائدوں کو حاصل کر سکیں اب میں چاہوں گا کچھ ان اعتراضوں پر نظر ڈالیں کہ جو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں اس وقت موجود ہیں اعتراض مگر سارے علماء کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے جواب صرف خدا کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے نبی محمد تک کے پاس یہ حق نہیں تھا جس بھی انسان نے شراب کو خدا کے نام سے حرام کیا اس نے خدا پہ ایک جھوٹ بولا اعتراض خدا نے اسم کو حرام کیا کیونکہ شراب میں اسم ہے لہٰذا شراب بھی حرام ہے جواب شراب کے غلط استعمال میں اسم اور رٹس ہیں خدا نے واضح الفاظ میں کہا کہ شراب کی ان برائیوں سے بچو یہ نہیں کہا کہ شراب بذات خود اپنے آپ میں حرام ہے اعتراض شراب صرف میڈیکل پرپوسیس وغیرہ کے لئے جائز ہے اس کے لئے حلال ہے پینے کے لئے نہیں حلال ہے جواب یہ کس آیت میں لکھا ہے کیا خدا یہ کہنا بھول گیا تھا کہ شراب کو پیو مت لیکن میڈیسنز میں بھلے استعمال کرو کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی ادھوری بات کو زیادہ مکمل کرنے کے قابل سمجھتے ہیں اعتراض شراب کی پہلے پرمیشن تھی لیکن بعد میں وہ پرمیشن منسوخ ہو گئی جواب میں نے چھے فکشن کی کتابیں لکھی ہیں اور درجنوں اکیڈامک پیپرز پبلش کیے ہیں اگر کسی بھی چیز میں میری کوئی غلطی ہوتی تھی تو میں اسے آرام سے ایڈٹ کر کے اس غلطی کو دور کر دیتا تھا کیا خدا مجھ سے زیادہ مجبور تھا کہ وہ اپنی غلط باتوں کو صحیح بھی نہیں کر سکتا تھا ایک ہی کتاب میں ناسخ اور منسوخ آیتیں دونوں چھوڑ دیں تاکہ اس کو پڑھنے والے ہمیشہ کنفیوزن کے اندر رہیں قرآن کی آیت کو ناسخ یا منسوخ ماننا خدا کے قابلیت پر سب سے بڑا بہتان ہے اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں بعد میں بات کروں گا اعتراض مگر خدا کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو جواب خدا نشے میں صالات یعنی کہ اپنی جوٹیز کرنے سے منع کرتا ہے جیسے کہ پہلے عرض کی شراب کا رچ عثم اس کے نشے کی حالت اور ڈرنکننس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیں حکم اس حالت سے دور ہٹنے کا ہے نہ کہ شراب سے اعتراض کیا علموزز یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے شراب پینا شروع کرتو جواب جی نہیں شراب کے غلط استعمال جیسے کہ ایڈکشن ڈرنکننس کے نقصان ہم سب کو پتا ہے لیکن خدا نے یہ کہا کہ شراب حرام نہیں ہے جب تک ہم اس کے غلط سٹیٹ یعنی کہ عثم اور رچ کی سٹیٹ میں نہ پہنچیں اس کے آگے آپ سب عقل والے ہیں آپ خود اپنے دماغ کو یوس کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے اعتراض آپ چودہ سو سال بعد پہلے انسان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جواب ہرگز نہیں آج بھی ایسے بہت سے قرآن کے مفسرین ہیں جو یہی بات کرتے ہیں قرآن کی زور پر کہتے ہیں لیکن میں آپ کو ان کے نام کیوں بتاؤں کیا قرآن کی واضح روشن مپین آیتیں کافی نہیں اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہیں صرف خدا کسی بھی چیز کو حرام کر سکتا ہے خدا نے شراب کو حرام قرآن میں نہیں کیا شراب کی کنزمشن اس کے رچ اسم سے دور رہ کے کرنے میں خدا کی مطابق انیس پیپل کے لئے فائدے ہیں آخری بات میری طرف سے میں علم عزیز قرآن کا ایک ادنا سٹوڈنٹ ہوں جو میرا فہم ہے جو میری عقل ہے اس کے مطابق میں نے بات رکھ دی اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی بات پر اختلاف ہو میری تصیح کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے علم سیکھنے غلطی ماننے میں کوئی بھی شرم نہیں لیکن براہ مہربانی علم دلیل قرآن سے ہی رکھئے گا اسی کے ساتھ اگلی بار تک کے لئے علم عزیز کی طرف سے آپ سب کو سلام علیکم